کراچی علاقے علاقے دباد میں پانچ منزل امارت میں سیلنڈر پھٹنے سے ایک شخص جان بحق چھے زخمی امارت کی دیوار کا ایک حصہ برابر والی امارت پر بھی گرا زخمی اسپتال منتقل اہل علاقہ کا کہنہ ہے کہ ائر کنڈیشن میں گیس بھڑنے کے لیے سیلنڈر لائے گیا ملتان کی تحصیل شجاہ آباد میں افسوسناک باقیہ پانچ ڈاکوں کی گھر میں ڈکیتی کی طوران دلہن سے زیادتی دلہے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ڈاکوں لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے پولس کے مطابق میڈیکل ریپورٹ میں دلہن سے اجتماعی زیادتی کی تصدیق ہو گئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں مغوی کے صفحہ کانا قتل کی ویڈیو جاری کرنے والے ڈاکوں کی گینگ کو گرفتار نہ کیا جا سکا وزیر آزم کا ڈیرہ غازی خان کی ڈاکوں کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کہہ اب ڈاکوں کو نہیں چھوڑا جائے گا پولس کی معاونت کے لیے رینجرز بھی ہو شکارپور میں جاری آپریشن کے لیے پولس کمار میں تبدیلی ڈی آئی جی شہید بین ازیر آباد مزہ نواز شیخ ڈی آئی جی لڑکانہ تائینات آپریشن میں اب تک ڈاکوں کے ایک سو تیس سے زیادہ ٹھکانے تباہ کرنے کا دعوی چار مغوی تحال بازیاب نہ کرائے جا سکے علاقے میں چالی سے پچاس ڈاکوں اب بھی موجود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خصوصی مشن پر کراچی پہنچ گئے کہا سندھ میں امرومان کا مسئلہ ہے ایسا ہجان برپا ہے کہ جیسے کراچی جل رہا ہے وزیر آلہ سندھ کے ساتھ مل کر سارے صوبے میں امن قائم کریں گے شیخ رشید آج گورنر اور وزیر آلہ سندھ سے ملیں گے وزیر داخلہ کی کراچی میں ڈی جی رینجر سندھ سے ملاقع سینیٹر رضا ربانی نے شیخ رشید کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ امن امان کی آڑ میں سندھ کے معاملات میں مداخلت غیر قارونی اور غیر آئینی ہے حالیہ دنوں میں پنجاب میں ٹی ایل پی کے مظاہرے نے سارا صوبہ جام کر دیا پنجاب کے معاملے میں وفاق کی حکومت خاموش رہی جو دوہرہ میار ظاہر کرتی ہے کراچی سے تعلق رکنے والے دو وزراء کا وفاق اور سندھ کے درمیان تناؤ بڑھانے میں ذاتی مفاد ہے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنے کہ پولس کی مدد سے پہلے بھی عام قائم کیا تھا اب بھی کریں گے اگر ضرورت پڑی تو دیگر اداروں کی بھی مدد لیں گے شیخ رشید کو آنا ہے تو ضرور آئیں کچھے کے علاقے میں بھی آئیں لہور کے ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کرانے والوں کا رش طویل قطارے شہری کئی کئی گھنٹے تک اپنی باری کا انتظار کرنے پر مجبور ملک بھر میں انیس سال اور سے زیادہ عمر کے افراد کی بھی کرونا ویکسینیشن کھولنے کا فیصلہ مفاقی وزیر عصد عمر کے مطابق انیس سال اور سے زیادہ عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے ریجسٹیشن آت سے ہوگی مریم نواز اور نواز شریف کو جواب دے نہیں نون لیگ کے صدر شہباز شریف ہیں شہباز شریف کے بیانی کو ہی نون لیگ کی پالیسی سمجھیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کہا وہ صرف اپنے جیالوں کو جواب دے ہیں پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس پارنے سے مطالق ان کے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پانے کے معاملے پر سندھ سے نائنصافی کی جا رہی ہے زراد کیلئے پانی نہیں مل رہا پانی چوری کے شکایت پر بلاول بھٹو کی وزیر عب پاشری کو موقع پر جا کر شکایت کا اضالہ کرنے کی ہدایت کہا وزیر عب پاشری نے اگر پانی کی چوری بند نہ کروائی تو وہ وزیر نہیں رہی وفاقی بجٹ 11 جون کو پیش کی جانے کا امکان بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں 10 فیصد اضافے پر غور حکومت بنجاب نے تنقاہوں میں 10 فیصد اضافے کی مشروط حمایت کر دی وفاق سے اضافی فنڈز بھی مانگی یہ وزیر عالی خیبر پختونکا کا سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں 25 فیصد اضافے کا اعلان وزیر عالی نے کہا کہ اس کا اطلاق جون سے ہوگا مزدوروں کی مہانہ عجرہ 17 ہزار روپے سے بڑھ کر 21 ہزار روپے گھو جائے چوہدری نصار نے پنجاب اسیملی کے رکمیت کا حلف اٹھا لیا صحافیوں نے سوال پوچھا کہ وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں سابق وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے چوہدری نصار 2018 کے عام انتقابات نے پی پی دست راول پنڈی سے کامیاب ہوئے تھے وہ دو روز پہلے پنجاب اسیملی پہنچے تھے لیکن اس روز ان سے حلف نہیں لیا گیا صحافی اور ویلاؤگر اسد علی تور پر نامعلوم افراد کا اسلام آباد میں تشرت دو اسد تور کہتے ہیں کہ ماسک پہنے تین افراد نے فلائٹ میں داخل ہو کر مارا پیٹا واقعی کے سی سی ریوی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو میں تین مبینہ حمل آوروں کو اسد تور کے فلائٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آئی جی اسلام آباد نے واقعی کے تحقیقات کے لئے ٹیم بنا دی سی سی ریوی ویڈیو اور سیف سیٹی کیمرو سے بھی مدد لینے کی ہدایت واقعی پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اسوسییشن آف الیکٹرونک میریہ ایڈیٹرز ان نیوز ڈائریکٹرز نیشنل پریس کلیب اسلام آباد اور دیگر صحافتی تنظیموں کے جانب سے شدید مزمن حمل آوروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ حکومت پر صحافیوں کے تحفظ کے لئے اقدامات کرنے پر زور اسلام آباد نے صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا سطور پر تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پی ایف یوجی کا سطلی تور پر حملے کے خلاف جمعہ کو ملگیر احتجاج کا اعلان پاکستان سٹرک ایکسچینج میں بودھ کو ریکارڈ کاروبار مارکٹ میں ایک ارب چھپن کروڑ روپے کے شیئرز کے سعودے ہوئے روان سال فروری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا گیارہ فروری کو ایک ارب بارہ کروڑ کے شیئرز کے سعودے ہوئے تھے بودھ کو ہنڈرٹ انڈیکس پانچ سو گیارہ پوائنٹس اضافے کے ساتھ چھالیس آزار آٹھ سو آبارہ پوائنٹس کی سطح پربند تربیلہ ٹائم اگلی چوبیس ساٹالیس گھنٹوں میں ڈیڈ لیول تک پہن سکتا ہے ترجمان عرصہ کے مطابق دریاؤں میں پانی منگل کے مقابلے میں بودھ کو اٹھارہ آزار آٹھ سو کیوسک مزید کم ہو گیا آئندہ دروں میں صوبوں کے پانی کے حصے میں کمی آ سکتی ہے دریائے سندھ میں پانی کی اقلت بڑھنے لگی سکھر بیراج انتظامیہ کی کاشتکاروں کو یقن جون تک چاول کی فصل کاشت نہ کرنے کی ہدایت دکان کے مطابق گڑو بیراج پر پانی کی اقلت انتالیس فیصد اور سکھر بیراج پر چھتیس فیصد ایکنیک میٹنگ میں سکھر حیدر آباد موٹوی کے منظوری دے دی گئی وفاقی وزیر حسد عمر نے کہا کہ جلدی این ایچ اے منصوبے کے لیے کانٹریکٹر سیلیکشن کا کام شروع کر دے گی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورٹ بھی اس منصوبے کی منظوری دے چکا ہے یہ منصوبہ وزیر آزم عمران خان کے سندھ پیکج کا حصہ خیبر پکتنکہ میں صرف ایک سرٹیفائیڈ ماہر امراض قلب ہونے کا انکشاف غیر میاری سٹنٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ سی ایو سوبائی ہیلتھ کیر کمیشن پر برہم چیف جسٹنس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ پورے کے کے پی پی میں صرف ایک سرٹیفائیڈ دل کا ڈاکٹر ہونا حیران کن ہے گدشتہ ایک سال میں امراض قلب کے چارزار چھسو پندرہ پروسیجرز کیسے ہو گئے سی ایو ہیلتھ کیر کو تو گھر چلا جانا چاہیے چاند کو گرہن لگ گیا آسٹریلیا، ہانگ کانگ اور ٹوکیو میں مکمل جبکہ شکاگو، آرژنٹینہ اور بیجنگ میں جزوی طور پر دیکھا گیا منظر پاکستان نے نظر نہیں آیا پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز ایک بچ کر رہتالیس منٹ پر ہوا مکمل چاند گرہن چار بچ کر گیارہ منٹ پر اور اکتام چھ بچ کر پانچ منٹ پر ہوا چاند زمین سے قریب ہونے کے باعث سپر فل مون بھی ہوا چھ بیس مئی کے چاند کو سپر فلاور بلیڈ مون کا نام دیا گیا مائن ایم اس منگو منگو جان منگو دو واشنگ مشین دوستو وہ مقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھئی کرونا ویکسین جو آگئی ہے آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کے حمایت میں میدان میں آ گیا حوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ اور پاکستان سپر لیگ سیکس کے لیے بھارت سے ودھابی کے لیے سفر کرنے والے تمام پچیس افرات کو ویزے جاری جنوب افریقہ سے تعلق کرنے والے تمام کھلاریوں اور سپورٹ سٹاف کو ویزے جاری کیے گئے ڈائریکٹر پی سی بی کمیونکیشن سمی برنی نے کہا کہ پی ایسل کے بقیہ میچز اسی لیے کرانے پڑے کہ ہمارے پاس وینڈو نہیں اگلا پی ایسل پاکستان نہیں ہوگا